ہم سب لوگ ہٹ جائے اس کے بعد بھی ہو جائے گی انیس سو پچاسی میں پہلی بار آپ اپچوناو لڑکے ویڈھائک بن جاتے ہیں تب سے انیس سو پچاسی سے دو ہزار بارہ تک ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ مدی پردش کے بھاوی مکھے منتری ہیں عجیس سنگی انیس سو پچاسی سے کہا جا رہا ہے جب پہلی بار ویڈھائک بنے تھے جب آپ پہلی بار ویڈھائک بنے تھے تب کہا گیا تھا کہ بھاوی مکھے منتری ہیں اب آپ کو کیا لگتا ہے ابھی بھی آپ بھاوی ہیں آپ کو کبھی اس بارے میں ملا لگتا ہے اتنی بڑی شخصیت کے آپ دیکھیں مجھے صحیح معنی میں کوئی پچ سے کوئی موہ نہیں ہے سب کچھ بہت قریب سے دیکھ لیا ہے اب تو صرف ایک ہی اکچھا ہے کہ دو ہزار تیرہ میں سرکار کیسے بن جائے بھاوی کون منے کون نہیں بنے اس پر کوئی چنتہ نہیں میں اس عمر میں آ گیا ہوں کہ مجھے کوئی زیادہ عمر کیا پچپن کی پیدائش ہے آپ کی چوپن کی ساٹھ سال میں تو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں راز نیتی تو راز نیتی میں تو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اب سری دہران صاحب انجینئر ہیں انیس سو نبے میں ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے کونکر ریلوے بنائی اس کے بعد میٹرو بچھائی تو راز نیتی کیونکہ تو راز نیتی دیماغ سے کام کرتا ہے مطلب اب تو ایسی اس کو وہ نہیں رہ گئی کہ ہمیں بننا ہی بننا ہے یہ چاہیے وہ چاہیے وہ نہیں مکھ لکش اس دفعے صرف سرکار بنانے کا آپ بڑے پڑھا کو قسم کے مکتی بھی ہیں بہت پڑھانے لکھنے والے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں آج کل گلاگ ایک کتاب پڑھ رہا ہوں سولزنیٹسن کی گلاگ دیپ سمو گلاگ آئی لینڈ پہ جو لکھی ہے الیکزنڈر سولزنیٹسن کی اور ایک اور ہمارے لڑکے نے دو کتابیں دی ہیں پلی شائل کی وہ کیوبا اور کون سے جگہ ہے برازیل کی ارت ویوستہ پر ڈیفرنس آپ نے پڑھ لی کتاب وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اسی دشاہ میں جا رہے ہیں بھارت والے ہر کتاب سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کوئی اس دشاہ میں ہم جا رہے ہیں یہ بات نہیں ہے جو ہمارے پردان منطری جی اس برے ایکنومک سیناریو جو ورل کا ہے آج جب اچھے اچھے دیش دھرہ شاہی ہو رہے ہیں اس سمیں ہندوستان لڑکھڑایا نہیں یہ ایک بہت بڑی اپلت دی ہے ان سب چیزوں کے باوجود ہم سات پرسنٹ آٹ پرسنٹ کے گروت کی امید رکھتے ہیں آپ یورپ میں دیکھ لی جہاں پورا کولیپس ہو رہا ہے آپ کے پیتاشی کی کونسی کتاب آپ کو بہت اچھے لگی یا ان کے جیونے کی جو اس میں کونسی بات آپ کو خاص پرباویت کرنے والی نہیں کتاب کی تو ایسے کوئی خاص پرباویت بہت ساری چیزیں ہیں ان کے جیونے کی ایک چیز جو انہیں مجھے بتائی وہ پرباویت کرتی ہے تو اسی ادھار پر میں راجنید کرتا ہوں ان کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی ان سے ملنے آتا تھا بڑے سے بڑا ادھیوک پتی ایک ادھیوک پتی کا نابی بھی لکھا وہ کسی کو چھوڑنے کسی ادھیوک پتی کو چھوڑنے دروازے تک نہیں جاتا آپ بھی ایسے کرتے ہیں کیا میں چھوڑنے سے سب ہی کو جاتا ہوں ایسے کوئی دکت نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے ایک چیز جرور ان سے سیکھی اور اس کو اپنا مول منتر مانتا ہوں انیس سو پچاسی میں جب چناؤ جیت کے پنجاب گیا تھا ان کا آشرباد لینے تو وہ میرے سبحاو وہ راجپال تھے تو وہ میرے سبحاو سے کافی پرچت سبحاوی کے پتہ تھے سبحاو سے پرچت تھے انہیں نے کہا تم اب بیدھائک ہو گئے ہو چھتر کے کتنے لوگوں نے ووٹ دیا نہیں دیا اب کہانی ختم ہو گئی اب سیوہ کرنے کے سمیں ہے جو بھی تمہارے پاس آئے وہ کوئی مجبوری سے آ رہا ہے تو یہ مت دیکھنا کہ تمہیں اس نے ووٹ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے تمہارا سبحاوے تم دیکھو گے تو وہ بھول جاؤ اس کی مدد کرو تو میں وہ گانٹ بان لی کیونکہ میں پہلے جرور کہہ سکتا تھا کہ تم نے تو ووٹ دیا نہیں میرے پاس کیوں آئے ہو آپ ان سی سے کے بھی کیجیکٹ رہے ہیں کافی اچھے پرسکار آپ نے جیتے ہیں بڑا دھن کیا یہ بتائیے جب آپ وہاں سے یہاں آئے راجلی ٹیم آئے انیس سو پچاسی میں اور دو ہزار بارہ کی راجلی ٹیم میں کوئی انتر لگتا آپ کو تردیش کی راجلی ٹیم جیسے آپ نے کہا کہ اپنے والوں کا بھلا کرنے لگے ہیں سرکار کے لوگ اور کیا انتر آئے ہیں کیا کاری کرتا ہوں میں کوئی انتر آیا ہے اب ایک بہت بڑا انتر جو آتا ہے وہ اس سے تھوڑا دھک لگتا ہے کوئی زیادہ لمبے سمجھ کے لیے کام نہیں کرنا چاہتا ہے بینا پت کے یہ ایک سب سے بڑی خطرناک بات ہے ایک جو سماج کی سیوہ کرنے کی بھاونہ ہوا کرتی تھی آج کسی پارٹی میں نہیں رہ گئی گرتی جا رہی کم ہوتی جا رہی وہ چنتہ گوش ہے راجنیت ایک پہلو ہے لیکن بیسکلی ہم سماج کی سیوہ میں ہیں اور سماج کی سیوہ کرنے کے پہلے ہی ہے ہم پت چاہیں گے اور پت کے بعد ہی ہم سماج سیوہ کریں گے تو وہ غلط ہے وہ تھوڑا جو ہو رہا ہے پورے سماج میں وہ غلط ہے اتھ شاسکیوں کا یہ کہنا ہے کہ مدی پردیش کا بھوش بہت اچھا ہے لیکن یہ بھوش نیتاؤں کے کارن نہیں یہاں کی زمین اور نرمدہ کے کارن ہے کیا آپ کو صحیح بات لگتے ہیں بلکل صحیح ہے یہاں جیسے جیسے سچائے کی شمتہ بڑھے گی اپنے آپ ارت ویبستہ یہاں کی صدرے گی میں ایک چھوٹا ادھارنزد میرے چھت میں پچیس سال سے سن رہے تھے ہم لوگ بانساگر نہر کی پچھلے دو تین سال میں اٹھارہ بیس کلومیٹر سچائے ہونے لگی وہاں کی مانسکتہ اور جو باقی چھت میرا ہے چونون کلومیٹر ہے آدھے میں پانی آگیا آدھے میں نہیں ہے بلکل ایک سال کے اندر دکھائی دے رہا ہے سوچنے میں وہاں کی یوکوں کی سپنوں میں پڑھانتا رہا ہے آن تمہیں ایک چھوٹا سا سوال ایک راجرطگی کے روح میں آپ پردیش کے سامنے کا چنوٹی پاتے ہیں پارٹی سے الگ ہٹ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چنوٹیاں مدی پردیش کے سامنے ہیں اگر وہ ان سے پار پالے تو مدی پردیش اچھا راجی ہو سکتا ہے مد پردیش کی جو بیڑاکرسی ہے وہ یہ نہیں کہ صرف آئی ایس آئی پی ایس تو ایک پرساشنک دھانچہ ہے وہ پہلے بہت اچھا مانا جائے اس میں بہت بڑا گراوٹ آیا ہے پچھلے آٹھ دنوں سال میں یدی وہ سدھر جائے تو آدھی جنتہ کی سمجھ سے اپنے آپ حال ہوتی ہیں چھوٹی موٹی جو کہانیاں ہوتی ہیں قصبوں میں تحصیلوں میں جلا میں وہ سب سے بڑی چنوٹی ہے پہلے تو یہ سمجھ جا نہیں تھی ارجو سنگھ جی کے جمعانے میں میں نے کہا نا پہلے کافی گراوٹ آئی پچھلے کچھ سالوں میں یہ مد پردیش کے لیے دکھت وہ گھٹنا ہے یدی وہ ہو جائے دوسرا اپنے سٹیٹ انویسٹر فرینڈلی ہے لاؤن آرڈر ٹھیک رہے تو مجھے جو درش دکھائی دے رہا ہے کہ اور پرانتوں کے تلنا میں مد پردیش میں ابھی بھی بہت جمین ہے سمبھاونہ ہے اور کافی عدوگی کرن ہو سکتا ہے بڑے شہروں کو چھوڑ دیں کہ آس پاس بہت بڑا ایریا ہے ابھی بھی یہاں پر یہ سمبھاونہ ہے آپ نے ہم سے بات کی آپ کا بہت بہت دھنیواز تو آپ تھے سری اجرسی ہیں بتا رہے تھے مد پردیش کی راجنیتی کے بارے میں اور ایک راجنیتی کے روپ میں مد پردیش کے بھوش کے بارے میں ان کی چنتہ ہیں